اسلام علیکم آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ہیپی گارڈنگ پر اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سے بات کروں گا زینیا کی ٹرانسپرانٹیشن کے حوالے سے کچھ دن پہلے میں نے سیڈز لگایا تھے زینیا کے کچھ فلاورز بلکہ یہاں ہی پہ میرے پاس کچھ پرانے پلانٹس تھے جو میں نے ارلی سمر میں لگایا تھے تو ان کے فلاورز کو سوکھے تھے وہ میں نے سیڈز لگا دیا تھے فلاورز کو ہی کرش کر کے پورٹس میں لگا دیا تھا تو ان کے جو سیڈلنگز ہیں وہ اب اس وقت تیار ہو چکی ہیں اور موسم بھی اب بہت اچھا جا رہا ہے ہمارے ہاں بارشی ہو رہی ہیں سامن کا موسم چل رہا ہے مونسون کا سیزن چل رہا ہے اور بلکہ ابھی بھی بارش کا سین بنا ہوا ہے بارش آنے والی ہے لگنے والی ہے تو میں نے سوچا آج کافی دن سے ڈیلے ہو رہا تھا سیڈلنگز کو میں ٹرانس پلانٹ نہیں کر پا رہا تھا تو ان کو آج میں ٹرانس پلانٹ کرنے لگا ہوں تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں تو زینیا بہت ہی حبصورت فلاورنگ پلانٹ ہے ابھی بلکہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ زینیا کی ڈوار فورائٹی ہے اس کو چیری بائی کلر بولا جاتا ہے اس فورائٹی کو کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے کتنے حبصورت یہ ٹائنی سے فلاورز ہیں لیکن بہت اس وائبرنٹ کلرز کے ساتھ ہیں اس میں تھوڑے 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 شیئر کے ساتھ پھول لگ رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے بیک میں میری گولڈ فرنچ میری گولڈ بھی لگا ہوا ہے تو یہ اس طریقے سے یہ پہلے میں نے لگا رکھے ہیں یہاں پہ تو جو سیڈلنگز ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈلنگز ہیں وہ طول وائٹی وا�待 آئی ٹوڑی ہے یہ دکھ خ sesame czy سمجھے پھول ہے ایک ملکھ ایک نے آئی جیسے آئی جیسے آئی کا دنگ Behind В P FazWhy وہ ملکہ؟ ملکہ نکھی ٹھیک ہے because the Meg compassion یہ بھی بہت خوبصورت کلر کے فلاورز ہیں یہ بھی میں نے خود سیڈ سے لگائے ہیں لاسٹیر میں نے ان کے سیڈز کو سیو کر لیا تھا تو یہ میں نے اس دفعہ لگائے ہیں اور دھیر سارے ان کے اوپر فلاورز آ رہے ہیں تو اس دفعہ پھر میں ان کے سیڈز کو سنبھال کے رکھوں گا تو آپ کے ساتھ پھر شیئر بھی کروں گا کس طریقے سے ان کے اوپر ان کو سیڈز کو سیو کرنا ہے اور نیکس سیزن کس طرح کرنا ہے یہ سیڈلنگز ہیں جو ٹال ورائٹی کی جو میں نے زینیا کو گروہ گیا تھا سیڈ سے اور خود کے فلاورز جو ہیں ان کو میں نے کریش کر کے سوائل میں پاٹ میں لگا دیا تھا تو یہ ان کے سیڈلنگز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ساری سیڈلنگز ہیں یہ ساتھ میں کچھ گھاس پوس بھی ہو تو وہ آپ نکال سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی ساری سیڈلنگز اس پاٹ میں تیار ہو گئی ہیں اور کافی لگی بھی ہوتی جاری ہیں کیونکہ ابھی اگر میں ان کو ٹرانسپلانٹ نہیں کروں گا تو ان کی گروہ بہت ایڈورسلی متاثر ہوگی کیونکہ کمپیٹیشن میں سوائل نیوٹرینٹس کام ملیں گے اور سپیس بھی ان کو زیادہ نہیں ملے گی تو وہ پھر یہ اچھے سے گروہ نہیں ہوں گے اور ان کی ہیلتھ اور آل پلانٹس کی سیڈلنگز کی متاثر ہوگی تو ابھی ٹائم میں ان کو میں ٹرانسپلانٹ کر لوں اور انڈیویجول پاٹ میں لگا دوں یہ میں نے ایک تقریباً ٹین انچز کا پوٹ لے لیا ہے اس میں سوائل بہت اچھے سے بنی ہوئی ہے کمپوسٹ ملی ہوئی ہے لیکن پھر بھی میں اس میں تھوڑی کمپوسٹ ایڈ کروں گا اور اس میں پلانٹ میں لگا دوں گا پہلے میں تھوڑی سی کمپوسٹ اس میں ایڈ کر لیتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے یہ ابھی فلاورنگ کریں گے ان کو نیوٹرینٹس کی اچھی ضرورت ہے تو یہ میرے ڈی کمپوسٹ ہوئی ہوئی تپلانٹ پadı جانچ ہے تو یہ بچی ماسو رکھ رکھائی ہوں جانچ میں سوائل ملی ہوئی ہے پہلے میں سوائل کو پٹ ہی میںہم پاک gåڑ کر نہیں یا رکھائے رہاں تو تھے جب دل رکھائی ہیں سٹوال ملک پ impulse کا ڈیو ٹین més والمیل موڑلہ لِچ سوائل کو پہنے لگا ہے ملکمام چسی خشب پر اک Kok bows Port اگر زیادہ کھائیں گا ان کی بلوچccس استعمال اس طرح میں مجھے مل سکیں گے یہ پورٹ سائز آپ دیکھ لیں میں کسی مرکز میں دو لگاؤں گا زیادہ لگاؤں گا پھر صحیح سے گروہ نہیں ہوں گے میں اسے سیڈلنگ اسے کچھ کچھ کر لیتا ہوں سوائل تھوڑی مویسٹی ہے تو اس کو میں آرام سے کھینچ لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی روٹس کتنے اچھے سے ڈولپ ہوئی ہیں یہ سیڈلنگ بلکہ اس کو میں ٹاپ سے پینچ بھی کر دوں گا تاکہ یہ تھوڑا سا بوشی ہو جائے پلانٹ اس میں میں جس دو سیڈلنگ سی لگاؤں گا نیچے والے لور لیوز کو میں نے سٹرپ کر دیا ہے کیونکہ یلو ہو رہے تھے تو یہ میں اس میں یہ اس طریقے سے یہ جگہ بنا کے میں اس میں لگا دکتا ہوں بلکہ پہلے ایک اور بھی سیڈلنگ لے لیتے ہیں ایک دو دن ان کو میں رکھوں گا تھوڑا سا شیڈی سپورٹ پہ کیونکہ گرمی بھی ہے تو پلانٹس جو ہیں سیلنگس جو ہیں مارنا جائیں اس لئے میں ان کو ایک دو دن رکھوں گا تھوڑا سا شیڈی سپورٹ پہ جب دیکھوں گا یہ ٹرانسپلانٹ شاک سے نکل آئے ہیں باہر تو پھر میں ان کو فل سن میں رکھتوں گا کیونکہ ان کی فلورنگ لی ان کو فل سن میں ہونا ضروری ہے کم از کم بھی پانچ سے چھے گھنٹے کی ان کو سن لائٹ ڈائریکٹ ملنی ضروری ہے تب یہ اچھے سے فلورنگ کرتے ہیں تو یہ میں اچھے سے زوائل سے کور کر دیتا ہوں تو سی سیدلیں گے میں ساتھ میں لگا دیتا ہوں تو سی سیدلیں گے میں ساتھ میں لگا دیتا ہوں یہ اچھے سے میں نے سیدلیں کو لگا دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں وارٹرنگ کر دوں گا اب یہ اس ٹیچ پر چاہے تو آپ یہ سکی اوپر سے اس کو پینچ بھی کر سکتے ہیں حالانکہ اس پر بڈ آ رہی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو پلوسلی دکھاتا ہوں اس پر بڈ آنا سٹارٹ ہو گئی ہے یہ آپ کو شاید دیکھ رہی ہو یہ سینٹر میں اس کے بڈ بن رہی ہے تو یہ میں اس کو پینچ کر دیتا ہوں تاکہ یہ مزید بوشی ہو جائے پلانٹ یہ ٹیپ سے اگر ہم اس کو کریں گے تو اس کی ملٹیپل برانچز اور نکلیں گے اور فلورنگ زیادہ ہوگی اس کو میں ہلکے سے یہ دیکھیں گے میں نے پینچ کر دیا ہے ٹیپ سے اب یہاں سے اس کی سائیڈ برانچز نکلیں گے اور یہ پلانٹ بوشی ہو جائے گا سیم یہ پروسیجر اس کے ساتھ بھی کرتے ہیں ٹیپ میں اس کی پینچ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس پینچ کر دیا ہے اب یہ ہے کہ اس کی ملٹیپل برانچز سائیڈ سے نکلیں گے اور پھر یہ بوشی ہوگا اور فلورنگ جو ہے اس پر زیادہ ہوگی ابھی میں فی الحال اس کو پر وارٹرنگ کر دیتا ہوں یہ میں اب اس کی پر وارٹرنگ کر رہا ہوں تاکہ یہ ابھی ٹرانس پلانٹ شاک میں بھی ہوگا پلانٹ تو سیڈ لیں گے ہیں یاں ہیں ابھی تو اس کو میں ابھی وارٹرنگ کر کے اس کو میں شیڈی ایریا میں رکھوں گا اس کو اچھے سے وارٹرنگ کر دینی ہے تو اس طریقے سے آپ زینیاں اگر آپ نے گروہ کی ہیں یا کوئی بھی اس وقت سمر کے فلورنگ پلانٹس جو ہیں آپ نے گروہ کر رکھیں تو آپ ان کو ٹرانس پلانٹ کر سکتے ہیں اس وقت بیس ٹائم ہے ٹرانس پلانٹ کرنے کا موسم اچھا ہے اور رینی سیزن چل رہا ہے تو پلانٹس جو ہیں ایزیلی سروائی بھی کر جائیں گے اور اچھے سے ان کی گروہ بھی ہوگی تو کچھ سیڈ لنگز میں نے کچھ دن پہلے بھی ٹرانس پلانٹ کیا تھے کیونکہ ٹرانس پلانٹ شاک میں ہوتے ہیں جب بلانٹ تو تھوڑے سے ایک دو دن رہتے ہیں لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گروہ کتنے اچھے سے ہو رہی ہے یہ مختلف کلر کے ہیں یہ بھی میں نے کچھ سیڈ سے گروہ کیا ہیں فلورز سکھے ہوئے میں نے لگا دیئے تھے پورٹ میں پھر جب وہ سیڈلنگز نکلے ان کو پھر مختلف جگہوں پہ میں نے ٹرانس پلانٹ کر دیا یہ دیکھیں یہ مختلف کلر کے پیچ کلر کا ہے جو بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے ایک کیاری اس میں بھی میں نے لگا دیئے تھے پلانٹس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے گروہ کر رہے ہیں اب انہوں نے تھوڑی سی اپنے آپ کو سٹیبل کیا ہے اب ان کی برانچنگ ہو رہی ہے اور برڈز آنا سٹارٹ ہو گئیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس پر برڈز آنا سٹارٹ ہو گئیں بلکہ کچھ تو بلوم بھی آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دو دن میں فلی بلوم کر جائے گا تو یہ اس طریقے سے یہ میں نے کیاری میں لگا دیئے تھے یہ بیس کی اوپر برڈ آ رہی ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتا ہوں انشاءاللہ نیکس ٹیڈیو میں کسی اور پلانٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ